بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل ایم ایم فون فیکٹری اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ مسالہ جو بہت مزیگا بہت سلپل اور کام انگریڈینس کے اندر تیار ہوتا ہے چلیں بنانا شروع کرتا ہے یہاں میں نے ایک کھلو چکن لیا ہے اس کے اندر میں نے سارا ڈیپ کٹس لگا لیے چیک ہے تو یہ کٹس لگایا جاتا ہے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اب سب سے پہلے چیز میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں وہ ہے میتھی میتھی یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون لی ہے دوسری چیز میں یہاں پر ہے لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون لسن 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ میں لیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے یہ لیا ہے تندوری مسالہ آپ اسی بھی برینٹ کا لے سکتی ہیں یہ چکن تکہ مسالہ یہ بھی 1 ٹیبل سپون ہے یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں میرے پاس 1 کپ دہی ہے یہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس یہ لیمن ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا لیمن ہو تو پورا ڈال لیجیگا میرے پاس یہ بڑے سائز ہے تو میں پورا ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم لگ نمک پہ گئر اس کے لئے میں نے ایڈ نہیں کیا ہے اور چیلی بھی ابھی ایڈ نہیں کروں گی جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کو اگر ہمیں کم لگیں تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھے سے لیمن کو پورا کر لیتے ہیں لیمن جو ہے اچھے سے میکس کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے میکس کر رہی ہوں ہاں 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 اس مصالے کو میں اچھے سے میکس کر دیا ہے اب میں ایک سلیٹ سے کور کر دوں گی سلیٹ سے کور کریں گے دو سے تین کھنٹی کے لیے اگر آپ کے پاس تائم کم ہے تو آپ اس کو ہاں کھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ڈائریک پکھانا چاہیں تو ڈائریک بھی ہی کھو سکتا ہے لیکن بیسٹ ریزر جو آتا ہے دو کھنٹے کے اندر یا دیر سے دو کھنٹے کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں پھر آگے سے کھنٹی نیو کریں گے دو کھنٹے گزر چکے ہیں اور دو کھنٹے کے بعد ہم لوگا آگے کا پروسیجی رہا سٹارٹ کریں یہاں پہلے میں فلیم آن کر لوں گے اور یہ ہمارکا فرین اگر آپ کے پاس گرل پین نہ ہو تو ٹینشن والی بات نہیں ہے اب نورمال فرائی پین کے اندر بھی یہ کام کیا جا سمتے ہیں ہمیں صرف چھکن کے اوپر کلر لے کر آنا ہے کھوکھ ہم کسی اور برطن میں ہی کریں گے یہاں پہ میں اس پہ آئیل ڈال رہی ہوں ہلکا سوئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پہلا دیں گے اب اس ٹکن کا مسالہ اچھے سے ساف کر دیں گے اوپر سے کیونکہ مسالہ ہم اس پہ رکھیں گے تو مسالہ جل جائیں گے ہمیں سیف کلر چاہیے تو کلر کے لیے مسالہ ساف کریں گے اور اس کو یہاں رکھ دیں گے اسی طرح ہمیں سارے پیسیں رکھتی جاؤں گی تو یہ پورا چھگن میں میں نے چھڑک دیا ہے اب اسے ملکا سے جیسی کلر آئے گا تو میں اس کو پلرٹ دوں گے یہ دیکھیں پورا چھگن کے اندر یہ مارکس آ چکے ہیں ڈارڈارڈ اور میں نے اس کو ڈارڈ ہی کیا کیونکہ جب یہ کوک ہوگا تو اس میں ٹھوڑا لائٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ڈارڈ رکھتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں آگے ایک پروزیجور یہاں پھر میں نے لیا ہے پتی�lü اور اس کے اندر میں دے belly اوسکے کے اندر میں doen 3 سے 4 nd didnФ بھول پڑھیں میں نےنے کے لئے ڈیس کو گرل کرنے کیا ہے میں نے بہت ہلکا ہی آئل لیا تھا تو اس میں ابھی ہم تھوڑا سا زیادہ لیں گے فلیم آن کرتی ہوں میں اور اس کو ہم لوگ ساوتے کریں گے تھوڑا سا مطلب جب پنکش کلر آتا ہے اس وقت تک ہم اس کو کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہماری پیاز ہے یہ اچھے سے دیکھیں ہلکا سا کلر پنک پنک ہو رہا ہے اس کا تو اس پوائنٹ پہ ہم لوگ اپنا مسالہ اور چکر اس کے اندرہ کر دیں گے میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے گے اس میں بھونا ہے ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ پر ہے وہ اندرہ فلیم ہائی نہیں ہے اب اس میں میں ڈائی ڈال دوں گی جو بھی مسالہ ہمارا آپ کھا اس میں پہ مرینیشن کی بھی مرینیشن ہوگی اس کے اندرہ ڈال دوں گی اور آنچ بالکر ہلکی کر دوں گے اس پوائنٹ پہ ملکل ہائی ہو گئی ہے اچھے تھوڑا چلا لے دیں پہلے اس کو اس کے اندرہ صرف میں تھوڑا سا ہی پانی آٹ کروں گی اس سے یہ مسالہ جو ہے پورا ساف کر کے میں اس کے اندرہ کروں گی زیادہ پانی نہیں ہم ڈالیں گے اس میں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندرہ پانی صرف تین سے چار ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندرہ چکن ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو پورا چکن کو میں نے پتیلی کے اندر پہلا دیا جتنا پہلایا جا سکتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اب ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے ہم نے ہائی نہیں ہونا چاہیے میڈیم بھی نہیں اور بلکل لو بھی نہیں ہونا چاہیے لو سے تھوڑا سوڑا 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 ستیز ٹھیک ہے دیکھیں بابلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بابلز آنے چاہیے نہیں تاکہ ہمارا چکن ہے اچھے سے کوک ہو جائے اندر تک جس کے گلنے کا ویٹ کرتے ہیں اور جب یہ گل جائے گا بیش میں ہم چمت چلاتے رہیں گے دو سے تین دفع اور جب اچھے سے گل جائے گا تو پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا بھی کور ہٹایا ہے اور پانی دیکھیں چکن کا جو ہے وہ نکل کے اچھا ہاں سے جمع ہو گیا اسی پانی کے اندر ہمارا چکن جو ہے گل جائے گا اور مسارہ اچھے سے بھون جائے گا تو اس کو میں دوبارہ کور کر رہی ہوں گوش کو پتیزی میں پھرانے کی وجہ یہ تھی تاکہ اچھے سے ہر بوٹی جو ہے کل جائے اندر تک تو اس کو میں دوبارہ کور کر رہی ہوں اچھے کے لئے رکھ رہے ہوں چکن جو ہے وہ دلچک ہے میں نے چیک کر لیا اور اس کے اندر ابھی بھی پانی ہے تو میں نے آج کو میڈیم کر دیا ہے تاکہ ہمارا جو یہ پانی ہے یہ اچھے سے اور سوک ہو جائے کور کر دوں گی کور پہ کھلا چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا پانی جو ہی ہے ڈرائ ہو جائے تو اس کو کھول کر پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ اور پکائیں گے تاکہ اس کا پانی پانچ منٹ میں جو ہے وہ ڈرائ ہو جائے گا اس پوائنٹ کے اوپر میں نمک اور مرچ جو ہے وہ چیک کر دوں گی اور اگر آپ کو نمک اور مرچ میں تھوڑا کیونکہ نمک مرچ میں نے ابھی تک نہیں اس کے اندر ایٹ کیا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں کم ہے تو آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے دیکھیں اس کا پانی جو نہیں ڈرائ ہو چکے اب سکتہ ہی دہ ہی بچ ہے اور ہمارا چکن ٹکا مسالہ جو ہے یہ بلکل رڈی ہے اور دیکھیں پورا جو کپلیٹ آئل ہے یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کور کر کر رکھیں گے اور ہم اپنا کوئلہ کریں گے تاکہ ہم اس کو کوئلے کا دھ دے سکے ہمارا کوئلہ جو ہے کوئلہ کیلئے بلکل ریڈی ہے اور اب میں ہمارا اس کے اندر کوئلہ دیں گے اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس کو دو سے تین منٹ یا چار منٹ بھی رکھ سکتی ہیں اور اگر کام چاہیے تو آپ اس کو ایک سے دیڑھ منٹ بھی رکھا جا سکتے ہیں کوئلے کا جو ہے کوئلے کا جو ہے دیکھیں ابھی تک اس کے اندر ہلکا دھوان باقی ہے تو وہ بھی ریمو ہو جائے گا اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں ڈیش کے اندر ہمارا چکنٹکا مسالہ بلکل تیار ہے ریڈی تو ایٹ ہے اس کو ڈرائی کیجئے گا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گے اور اس کو اپنی چپاتی سے یا آپ نان کے ساتھ کھانا چاہیں تو آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں یہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی اور انشاءاللہ ضرور لائک کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا انشاءاللہ ایک مزدار سی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں گی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بیار کی took رکھیں گام